بابا کے ایک خونی سسنگ کے 78 آجکو کی لسی میڈیا کو ملی ہے جن آجکو کو پولس تک نہیں خوچ پائی ہے ان آجکو کے گھر زی میڈیا کی ٹیم پہنچی بابا کے خونی سسنگ کے آجکو کی لس میں سب سے آخری میں گاد پری دیوی کا نام لکھا ہوا ہے جن کے گھر ہماری ٹیم پہنچی جس طرح سے سکندرو میں بھگڑڑ مچنے کے بعد 121 لوگوں کی موت ہوئی تھی بابا بھی تک فرار ہے اور پولس نے جو فائی آر درج کری ہے وہ مکھ آجک اور ان آجکو کے نام پر فائی آر درج کری گئی اور لگاتار پوچھتاش ان سے ہو رہی ہے اور بابا کی جتی بھی سنلیمتتہ ہے اسے جاننے کی کوشش کی جاری ہے اب اس وقت ہمارے ساتھ اسی جو بورے کارکرم میں 88 لوگوں کی سوچی دی گئی تھی اس میں ایک گائتری جی ہے گائتری جی سب سے لکھتا ہوں یہ بتائیے گا کہ جیسے یہ جو پوری سوچی ہے اس میں انہوں نے آپ کا نام سایا جو کے روپ میں رکھا تھا تو کیا اس کا کارن تھا کیوں رکھا گیا کیا ذیمہ داری تھی تھوڑا سا بتائیے گا پتہ نے انہیں کیوں میرا نام لکھ دیا ہے میں نے گپت دان دیا تھا سنت بھکتہ آئیں گے تھوڑا سا ان کے مطلب دان ہم سے کھڑا نہیں ہوگا اسی لئے میں نے سوچا تھا کہ میں نے امان میں یہ بیچار کیا تھا یہ پیٹھے مٹھائی ہے یا کیلہ ایک اکر کبان ملہب ان کے ساتھ کب سے جوڑی تھے اور کیوں جوڑی تھی کارن بتائیے گا ہم اسی لئے جوڑی تھے کہ ہم دونوں آدمی بیمار رہتے ہیں دبائی کھاتے کھاتے ہمار دماغ بھی بیسا ہو گیا کم ہو گیا دماغ کیا کروں کیا نہ کروں بولتے سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہاں پر جاتے ہیں بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں اور صحیح ہو جاتے ہیں اسی لئے میں نے سوچا تھا ہمیں تو سعید بہین آئیں ہم تو عجاد آئیں گے بیمار ہمیں تو کچھ آرام نائے ملو اگر ایسے بابا تو بولتے تھے کہ ہم مرے ہوئے لوگوں کو زندہ پڑے اگر ایسے بابا تھے تو جی لوگ اتنی گھڑنا ہوئی تھے کیوں نہیں انہیں صدرسون چکر چلایا تھا چلا تھے جنتہ بچ جاتی جتنی بھی گئے تھے تمہارے سیب بھکت تھے کیوں نہیں بچائے پائے تھے ہٹ گئے تو اگر پولیس بیسکلی آتی ہے آپ لوگوں سے ملنے تو ملا سعید کریں گے آپ کیا کریں گے اس کے بعد کانسے با کریں گے ہم جو حجر ہو جانگے کیا کریں گے اور ہمارے پاس کیا ہے ہم باجے کے نہ جانگے ہم باغیں گے نہیں ہے میں نے کوئی چوری دکی نہیں کوئی جلم دکیا نہیں میں تو سبھی دان میں دان کے پیسے میں تو فس گئیں بس اور کچھ نہیں دان نہ دیتی ہم باجے کے نہ جانگے ہم باجے کے نہ جانگے آپ کو ہم ہی ملیں گے ہم کیوں ترہ لگائیں گے میرے پاس کیا تھا میں نے کہا کہ ساتھ آٹھ لاکھ کا کچھ کیا نہیں بس دسی لاکھ تھا ایسے ہم گام میں بھی دان کر دیتی تھے یہ ہم لوگ کے ساتھ گائتری جی تھی جن کا نام اس آئیوجین کرتاؤں کی لسٹ گائتری جی کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ یہیں پر ہی رہیں گی پولیس پرشاشن جب بھی چاہے تب ان کے ساتھ پوچھتاج کر سکتا ہے اور بابا کے اوپر کڑی کاروائی کی مانگ کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے بابا کے پاکھنڈ میں پہلے وہ فسی ہیں اور اب ان کی اس پوری گھٹنا کے بعد آنکھیں کھل گئی ہیں شیوانک مشرا زی میڈیا موسیقی موسیقی